لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن میں کئی ریایتیں مل گئی ہیں لیکن دھارمک کاریوں کے لیے ابھی بھی کوئی چھوٹ نہیں ملی اور ایسے میں عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں ہونے والی نماز بھی نہیں ہوگی وہیں ٹاک میں عید کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے اس کے لیے مولوی سعید صاحب اور عیدگاہ کمیٹی کے سیکرٹری نظام الدین موین نے وچار ومش کیا اور اس کے بعد مسلم سماج کے لوگوں سے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کو کہا گیا لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن میں سرکار دوارک کئی ریایتیں دے دی گئی ہیں مگر اس کے باوجود بھی ابھی بھی دھارمک اس طلو پر کوئی کسی پرکار کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے عید کا تیوار نزدیک ہے اور چاند کے آدھار پر یا تو رویوار کو عید منائی جائے گی یا سوموار کو عید منائی جائے گی لیکن ان نمازوں کے لیے یہاں کے دھارمک جو گروہ ہیں ان کے دوارہ اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ گھروں میں ہی رہ کر نماز پڑھیں اور عید پہ ہونے والی سپیشل نماز جو ہوتی ہے عید گاہ میں وہ بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھیں ہمارے ساتھ ہیں مولوی سید صاحب ان سے جانتے ہیں کس پرکار کی یہ نماز آدھا ہوگی اور کس پرکار سے ان سے چائیں گے کہ یہ بھی ایک مسلم ہوتا ہے لیکن یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ٹوک میں چونکہ مساجد میں اور عید گاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی اور مسلمان اگر گھروں میں نماز پڑھیں گے تو وہ بخائرہ عید کی نماز کا احتمام نہیں کر سکے گے اس لیے ان کی آسانی کے لیے جو حدیث سے ثابت ہے گھروں میں عید کی نماز ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن جو حدیث سے ثابت ہے اس سے آپ کو متعلق کیا جا رہا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے وقت بجائے عید گاہ جانے کے اور عید کی نماز پڑھنے کے چار نفل چار نفل اللہ کے لیے تنہا بغیر کسی جماعت کے نہ رفعہ دین کی ضرورت ہے نہ عبامت کی ضرورت ہے نہ خدمے کی ضرورت ہے اور چار نفل پڑی ہے اس کا معمول رہا ہے ہمارے ٹھوک میں ہماری عورتوں نے یہ نماز پڑھی ہے اس کے بعد کچھ یہ سلطلہ ملقضہ ہو گیا تھا لیکن دوبارہ یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ نماز نہ ہونے کی شکل میں یہ چار لفظ نماز کی جگہ قائم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی وہی عدر عطا فرماتا ہے جو سہولت کے زمانے میں عید الفطر پر عدر بن لبارہ ہے لہذا آپ کو دوام بہن کیا جا رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے چار رکعات عید کے دن مرد ہو یا عورت وقفے وقفے سے بھی یہ کے بعد لیگرے بھی اپنے اپنے طور پر نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ان چار رکعاتوں کو پڑھی ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے حضور کی حدیث ہے کہ اس میں وعدہ ہے جزیر و جمیر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس نماز پر بھی وہی عدد نوغہ جو عید الفطر عضا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ آپ حضرات مطمئی لہیں اور بجائے نماز پڑھنے کے چار نفر پڑھیں یہی بات آپ لوگ جانس کریں یہ تھا ہمارے سامنے مولوی سعید صاحب جن کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ رہے اور مجیدوں میں نہ جائیں اور نہ ہی عیدگاہ میں اس طریقے کی کوئی نماز ہوگی اور گھر میں ہی رہے کے اپنی یہ نماز آدھا کریں ٹاپس فیروز عثمانی ایوٹی